اس کے بعد یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بنی اسرائیل سے باقاعدہ منصب امامت اور قیادت لے کر انہیں معذول کر کے منتقل کیا جانا ہے کس کو؟ امت مسلمک تو یہاں سے وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے اور اس تاریخ کو منشن کیا جا رہا ہے وَإِذْ زیاد کرو وہ وقت ابتلا ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دے کر آزمایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے کچھ لے کے انہیں آزمایا تھا ایک طرف پوری نیشن ہے اور دوسری طرف ایک شخص ہے وہ نیشن وہ قوم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے وَإِذْ بِتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے اس کے رب نے رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے جو اپنا ہے جو سب کچھ دیتا ہے اس کے باوجود امتحان بھی لیتا ہے اور ابتلاہ کونسی آزمایش ہوتی ہے جس میں سختی ہو مشکت ہو ورنہ تو مال اور نیمتیں بھی آزمایش ہیں نا مال اور اولاد سب آزمایش ہیں لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی اس طرح یہ نیمتیں ہیں اور یہاں کیا ہے سختی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمایش کیا تھی اس کا ذکر آتا ہے بکلمات ان سات چند کلمات کے کچھ باتیں گئی تھی اللہ نے ان کو کچھ احکامات دیئے تھے ان کو ان میں سے کچھ احکامات تو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے عمل کرنے کے جن میں سے کچھ عبادات تھی جسے نماز روزہ زکاة وغیرہ کا حکم تحارت کا حکم کچھ اور چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں جیسے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا مسواک کرنا اور جسم کے زائد بال ساف کرنا پھر تواہ اور مناسع کے حج کے جو احکامات تھے وہ اس میں آتے ہیں پھر کچھ اخلاقی احکامات تھے اور ان احکامات کی تعداد مفسرین نے تقریبا 33 بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تقریبا 33 جو تھے وہ عامال اور عبادات کی شکل کے احکامات دیئے تھے اور انہوں نے ان سب کو فل فل کیا لیکن اس سے زیادہ بھی آپ کی آزمائش تھی اور وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی اسماعیل علیہ السلام تو پھر کیا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دو کہاں مکہ میں اور مکہ کیسی زمین تھی جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کسیر میں ان آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ پوری وہ کہانی مل جائے گی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے لاکر ان کو مکہ میں بسایا پیتے بچے تھے اور چھوٹے دودھ پیتے بچے بیسے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں بہت ہی معصوم ہوتے ہیں اور اس عمر میں جبکہ اتنے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی تو اللہ تعالی نے آزمان لی اور کہا کہ جاؤں وہاں ان کو چھوڑ دو اور اس کے پیچھ ایک مقصد اور ایک حکمت تھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور خود واپس سے لے آئے اب اللہ تعالی نے ایک اور حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اس بچے کو زبا کر دو عام لوگوں کو ایسی آزمانش میں نہیں ڈالا جاتا اور یہ اللہ کی حکم میں سے تھا کہ ایسا کرو پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے وہ بھی وہی کی ایک قسم ہوتا ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بات کی اور بیٹا بھی ساتھ ہی تیار ہو گیا سورة الصافات میں اس کی تفصیل ملتی ہے اور وہ اس کو لے کر نکلے اور اللہ کے حکم سے بخوشی اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور زبا کر دیا جب زبا کیا تو اللہ نے اس کی جگہ بدل کر ایک مہندہ آسمان سے بیٹھ دیا یعنی لائم تھا ایک بڑی قربانی کے ذریعے ہم نے اس کو چھڑا لیا ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہو گئے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا سورة البقرہ میں تین آزماعشوں کو ذکر ملتا ہے ایک آزماعش آدم علیہ السلام کی کہاں ہوئی تھی پھر کیا ہوا پورے نہیں اترے دوسری آزماعش کس کی تھی بنی اسرائیل کی کیا ہوا پورے نہیں اترے تیسری آزماعش تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ نے سرٹیفائے کیا فَأَتَمَّهُنُ ابراہیم اپنی آزماعش میں پورے اترے ابراہیم علیہ السلام کی آزماعش زیادہ سخت آزماعش تھی آدم علیہ السلام کی آزماعش اتنی سخت نہیں تھی ہر آزماعش سخت ہوتی لیکن اتنی نہیں بنی اسرائیل کو بھی نعمتیں ملی تھی اتنی نہیں لیکن یہاں بہت بڑی آزماعش تھی رب نے جیسا چاہا ابراہیم نے ویسا ہی کیا اللہ نے دنیا میں یہ نام دے دیا فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں رہنما بنانے والا ہوں تجھے لیڈرشپ کے منصب پر فائز کروں گا ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے اور بہت ہی سیلفلس قسم کے انسان کبھی صرف اپنے لئے نہیں سوچتے تھے فوراں کہنے لگے قالا وہ من ضروریتی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا بہت سے ماں باپ بہت سیلفش ہوتے ان کو صرف اپنی اچیومنٹس کی پڑی ہوتی کہ ہم کچھ کمالے ہم کچھ بنجے اور اس کی بھیٹ وہ بچوں کو چڑھا دیتے آج آپ دیکھیں مائیں اپنی جابز کے لیے اپنے کریئر کے لیے اپنی ترقیوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہم کوئی بول ہی نہیں رہا کچھ پتہ ہی نہیں ہا جی دیکھئے سینٹرز سارا سارا دن میں بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں دودھ پیتے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نرم گرم گود سے محروم کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے بعض وقت مجبوریوں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض وقت صرف خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے اتنی محنت کی ہے اور اب ہم ان بچوں کو پال کے اپنا وقت ضائع کریں کیوں نہ ہم کام کریں کچھ بنائیں کچھ بنیں ہمارا بھی تو کوئی حق ہے بہرحال یہ تو ایک الگ قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا بیٹا زبا کر دو تو تیار ہو گئے لیکن یہ آزمائش اس وقت اور بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو اور اولاد کی خیرخواہی بھی ہو اگر کسی عام انسان کے لیے جس کو بچوں کی پرواہ نہ ہو تو وہ تو ویسے ہی آپ نے کئی قصے سنے ہوگے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ جا کے مال میں چھوڑ دیا کوئی جا کے مار دیتا کوئی اوون پھینک دیتا کوئی ڈمپ کر دیتا کوئی قتل کر دیتا کوئی آبارٹ کرا دیتا یہ ظلم کی داستانیں ہم سنتے کیونکہ اپنی ذات کی پڑی ہے نا آئندہ نسلی کسی اور کی تو کوئی فکر نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھئے کہ اللہ انہیں دے رہا ہے تاج پہنا رہا ہے اور وہ اس وقت یہ نہیں کہ میں کیسا لگوں گا کہا وہ من ذریعتی میرے بچوں کا کیا ہوگا تو ایسا باپ جو عالی ترین مقام اور منصب پہ پہنچ کر بھی اپنے بچوں کو یاد کر رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو زبا کرو تو ان کی آزمائش کتنی بڑی تھی قالا وہ من ذریعتی اور میری اولاد میں سے اور ان کی یہی خیرخواہی تھی تو اللہ نے ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اللہ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا اور وہ صرف امام نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اماموں کے بھی امام تھے امام الاعمہ تھے اکبر الامام تھے اور اس کا ثبوت کیا جب میراج کیلئے آپ تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائے ان کے امام بنے فیزیکلی امام قالا یا من ذریعتی قال اللہ یا نالو حد الظالمین فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں جو شرک کریں یہاں ظلم شرک کے معنی جو شرک کریں گے کفر کریں گے خواہ تمہارے بچے کیوں نہ ہو ان کے لیے کچھ نہیں تو یہاں اس کانسپٹ کا بھی توڑ کرنا تھا کہ بنی اسرائیل جو تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا انبیاء ہم کو چھڑا لیں گے اور ہم خود بہت اللہ کے لاد لیں لہٰذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور ہم بہت چوزن پیپل ہیں خاص نسل ہیں بہت سپیریئر ریس ہیں تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ غلط بات ہے جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی خواہ وہ کوئی بھی ہو اللہ کا قانون ان سب چیزوں سے بالا ہے تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا یہاں ذکر کریں اس کا کیا مطلب وہ ذکر یاد کرو اور لوگوں کو یاد کراؤ اس تاریخ کو دہراؤ کیوں تاکہ ایک اچھی مثال سامنے آئے اس میں ہمارے لیے بے ایک سبق اور وہ کیا ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ کے بہترین واقعات سنانے چاہیں اچھے لوگوں کی کہانیاں اور واقعات بتانے چاہیں کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط المستقیم دکھا کیا ہے سراط المستقیم سراط اللہ دینہ انامت علیم انہوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا ان میں سے آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے جن پر اللہ نے انام کیوں نے امام بنایا یہ نعمت تھی اب ان کے لیے ان کے واقعات اور ان کے قصص اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے مہترین نمونہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو تو خاص طور پر کیا کہا گیا کہ اس نمونے کی پیروی کی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے نمونوں کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا تاکہ صبر اور اطاعت کی مثال قائم ہو سورة النحل وان ٹونٹی تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیکا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرکین ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے دوسری بات یہاں سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پسندیدہ بندوں میں سے تھی ان کو اللہ نے اپنا دوست بھی کہا ایک اور جگہ پر آتا ہے ایک اور بات ہمارے سیکھنے کی اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جب کسی انسان کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی وہ ان تکلیفوں کے بعد اسے کچھ دینا چاہتا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ ان تکلیفوں پر کیا کریں صبر کریں اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے راضی برازا رہے اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے امامت یا لیڈرشپ حقیقی لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے وہی لیڈر اصل لیڈر ہوتا ہے جو مشقتوں سے نکل کے لیڈر بنے جو تجربوں کے بعد لیڈر بنے صرف کسی دگری کی بنا پر یا کسی ایجوکیشن کی بنا پر اگر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے تو وہ اس کا اہل نہیں ہوتا جو کچھ تجربے انسان کو سکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ حقیقی معنی میں دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے یہ بات بھی ہمارے سیکھنے کی ہے کہ انسان جب خیر و بھلائی چاہے تو صرف اپنے لیے نہ چاہے بلکہ اس نے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی اور اس کے لیے میں دعائیں بھی سکھائے گی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت آئین اور اولاد کی شفقت اور محبت اگرچہ فطری ہے لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ آخرت کے خوف سے اور زیادہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو اپنی اولاد کے لیے امامت مانگ رہے ہیں وہ کوئی دنیا کی چیزیں نہیں مانگ رہے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میری اولاد بھی دین کی رہنما ہو اور ایسا مانگنا کچھ برا نہیں اس کو برائی نہیں ایسا مانگا جا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ یارب میرے بھائی حارون کو میرے کام میں شریک کر دے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نبی بنایا ان کو منتخب کیا انہوں نے چنا تو انہوں نے فوراں کہا کہ حارون کو بھی ساتھ ملا دے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام واقعی اللہ کے ایسے عظیم بندے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ان خوبیوں کے وجہ سی ان کو چنا کہ ان کے اندر ذات کی محبت نہیں ہوتی اپنی ذات کی محبت اپنی ذات کی محبت انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوری ہے اور اس سے چھٹکارہ بنا بہت مشکل ہے اور خاص طور پر ایسے ماحول اور معاشر میں جہاں سکھائے یہ جاتا ہو کہ تم بہت اہم ہو تم ہی سب کچھ ہو نہ تمہارے ماں باپ کو چھاو نہ کوئی اور کوئی لیکن اللہ کے مقرب بندے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتے وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے وہ خود غرض نہیں ہوتے وہ دوسروں کے لیے جیتے اور آغاز کہاں سے کرنا چاہیے گھر سے کرنا چاہیے اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں جو غلط کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوہ ہوگا اور آخرت میں بھی خواہ وہ کسی پیغمبر کی اولادی کیوں نہ ہو وَعِزَتْ